بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک سٹوڈنٹ ہے کلاس 11 سے محمد رزا ان کے کوشن کے آنسر میں بنائی جارہی ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ ہاو ویل پرپیر فور میتھائل ہپٹین فور اول یہ ان کے جو اگزامز ہیں شاید کالیج کے اس میں یہ کوشن پوچھا گیا تھا اور اس کے لئے سٹارٹنگ ہم نے کیا لینا ہے ایسی ٹون یا ایسٹر کیا ہم سٹارٹ میں لیں گے مینز کہ یہ آپ فور میتھائل ہپٹین فور اول وہ تشری الکوہل بنانا ہے تو اس کے لئے تو ایسٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمپلی پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ جو ہے وہ سمپل فور میل ڈی ہائیڈ لیں گے تو آپ کے پاس پرائیمری الکوہل بنے گا ٹھیک ہے اگر آپ ایسٹل ڈی ہائیڈ لیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ سکینری الکوہل بنے گا ٹھیک ہے سکینری الکوہل اور اگر آپ ایسٹر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ترشری الکوہل بنے گے ٹھیک ہے اب وہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کتنے کاربن والے لینے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایسٹر ٹون یہاں سے آپ کاربن کی چین بڑھا بھی سکتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسٹل ڈی ہائیڈ اور ایسٹر ٹھیک ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو آپ کا جو آپ کا مین سٹرکچر ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کو ہم سولف کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو جو کنورجنز کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں اس میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی کنورجنز کا کوششن آئے تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی ریاکٹنٹ گیون ہے آپ نے وہ دراؤ کرنا ہے تو یہاں پر ان کو جو ہے وہ پروپائل پروپائل میگنیشیم برومائیڈ گیون تھا ٹھیک ہے پروپائل میگنیشیم برومائیڈ گیون تھا ٹھیک ہے اور اس سے انہوں نے جو ہے یعنی یہ گریگ نورڈ گیون تھا اور اس سے انہوں نے جو ہے وہ پریپیر کرنا تھا 4 میتھائل یعنی 1 2 3 4 4 پہ میتھائل اور ہپٹین 4 اول ہپٹین کا مطلب ہے کہ ٹوٹل چین جو ہے وہ سیون کاربن کی ہونی چاہیے یعنی وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون کی چین ہونی چاہیے اور فور پہ ہی اول بھی لگا ہو اول مطلب او ایچ الکوہل گروپ لگا ہو تو یہ اس طریقے سے یہ لانگ چین آپ نے بنانا تھا ٹھیک ہے یعنی فور میتھائل ہپٹین فور اول ٹھیک ہے یہ آپ نے بنانا ہے جب آپ کے پاس سٹرکچر سامنے آ گیا ہے تو اب آپ ایزی لی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو ایسی ٹون لینا ہے تو وہ ہم نے کتنے کاربن والا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس 3 کاربن ہیں تو یہ آپ 3 کاربن ہی ہاں سے آ جائیں گے تو آپ کے پاس جو یہ سٹرکچر رہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایسی ٹون میں یہ سٹرکچر لینا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کاربن کے ساتھ آپ نے ایسی ٹون کا جو ہے وہ کاربنل اٹیچ کرنا ہے مینز کہ ایک سائٹ پہ آپ کے پاس میتھائل ہوگا اور دوسری سائٹ پہ آپ کے پاس پروپائل ہوگا مینز کہ ایسا ایسی ٹون آپ نے چوز کرنا ہے یعنی ایسے ایک سائٹ پہ میتھائل اور ایک سائٹ پہ پروپائل ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ میں نے رف آپ کو ڈراؤ کر کے دکھا دیا ہے اب اس کو ہم پروپرلی سول کرتے ہیں مینز کہ جو ریاکٹنٹ ہے وہ اور جب پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے دونوں لکھ لیا اور اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لیا کہ آپ نے کتنے کاربن کا مینز کہ ہم نے جو یہاں سے اسٹرکچر سے دیکھ لیا کہ ہم نے جو ہے وہ کیٹون کونسا چوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یعنی آپ نے ایسا کیٹون چوز کرنا ہے جس کے ایک سائٹ پہ وان کاربن اور ایک سائٹ پہ سوئی کاربنز ہونے چاہیے تو سٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے یہ ٹو پینٹانون لکھ لیا ہے ٹو پینٹانون کو ہم پروپائل مگنیشیم بروپائل کے ساتھ ریاکٹ کرویں گے اگر یہ برانچ میں ہوگا تو اس کا نام ہوگا آئیسو پروپائل ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو کاربنیل کا بانڈ ہے یہ پولرائز ہو جاتا ہے پارشل نیگٹیو پارشل پوزیٹیو ٹھیک ہے اور یہاں سے ہمارے پاس یہ نیگٹیو پارشل نیگٹیو اور یہ مگنیشیم پارشل پوزیٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کاربن ہے یہ کس کے اوپر کاربن سینٹر پہ اٹیک کرے گا اور یہ جو آپ کے پاس اکسیجن ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کاربن مگنیشیم پوزیٹیو پہ اٹیک کرے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں لکھنا پروپائل کی چین سے ہم لکھنا سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے یعنی میتھائل کہ یہ جو تھری کاربنز ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور وہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ایرو جو ہے وہ جا رہا ہے اس کاربن پوزیٹیو پر ٹھیک ہے اب یہ جو کاربن پوزیٹیو ہے اس کے جو رائٹ اور لیفٹ پہ گروپس ہیں وہ آپ نے ٹاپ اور باٹم پہ شو کرنے ہیں ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ میتھائل شو کرنا ہے اور ڈاؤن ورڈ آپ نے جو ہے وہ پوری پوری چینڈ را کرنی ہے نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ کاربن فردر اوکسیجن کے ساتھ اٹیک ہے اور اس کو ہم اوکسیجن کے ساتھ ایسے شو کریں گے اور وہ اوکسیجن فردر آپ کو پتا ہے تو یہ میگنیشیم اور برومائیڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو سٹورنٹس یہاں پر آپ کے پاس یہ بن جاتا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ وارٹر میں ڈیزولف کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم وارٹر یہاں پر لکھتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو ایسیڈک فارم میں لیتے ہیں ٹھیک ہے اندہ پریزنس آف ایچ پوزیٹیو تو یہ یہاں سے بریک ہو جائے گا میگنیشیم کے ساتھ اوکسیجن جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا اور اوکسیجن نیگٹیو ہے اور وہ اس کے پوزیٹیو کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو یہ ہمارے بس تو سٹورنٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ آپ کے پاس سالو ہو چکا ہے اور یہ جو فائنل پروڈکٹ بنی ہے اس میں بھی آپ جو ہے وہ لانگس چین اس طرح سے سلیکٹ کریں گے اور فور نمبر پر آپ کے پاس میتھائل ہے فور میتھائل فور ہپٹین اول اس کا نام بن گیا ہے اس طرح کی کنسپچول کنورجنز آپ کے اگزیمز میں آ سکتی ہیں اس لئے آپ نے اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے جب آپ کو ترشلی الکوہل بنانا تھا تو پھر آپ کو یہ بات تیہ ہونی چاہیے کہ گرگ نوڈری ایجنٹ ہمیشہ کیٹون کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اور کتنے کاربن والا کیٹون ہوگا وہ میں نے آپ کو سلیکٹ کرنا بتا دیا ہے اور یہاں پر سٹورنٹس ایک بات اور نوڈاؤن کر لیں کہ بہت سے سٹورنٹس ہیں وہ پارشل پوسٹیو اور نیگٹیو کے سائنس نہیں لگاتے پروپرلی ایرو نہیں لگاتے ایرو لگا دیتے ہیں پارشل پوسٹیو نیگٹیو شو نہیں کرتے اور یہ سیکنڈ سٹیپ میں جو ہے وہ وارٹر تو شو کرتے ہیں لیکن ایچ پوسٹیو یعنی اندہ پریزنس آف ایسیڈ یہ ریاکشن ہو رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے نمبر کر جاتے ہیں اور جب آپ کر کے آتے ہیں اگزامز میں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب تو ہمارے پورے نمبر آنے ہم نے تو بالکل ٹھیک یہی پروڈکٹ بنایا تھا یہی بنا تھا لیکن جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو آپ کے مارکس نہیں آتے تو آپ کو لگتا ہے جی اوہو یہ تو غلط ہو گیا ہمارے نمبر ویسے ہی کاٹ لی ہیں ویسے نہیں کاٹے جاتے آپ جب کنڈیشن نہیں لکھیں گے تو وہ وہاں پر منشن ہوتا ہے کہ اگر بچے نے کنڈیشن نہیں لکھی تو اتنے نمبر کاٹ دیں تو وہ اس طرح سے کٹ جاتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے بہت سے سٹوڈنٹس کہتے ہیں ایرو نہ لگائیں تو خیر ہے ایرو نہ لگائیں تو خیر نہیں ہے ٹھیک ہے ایرو لگانے ہیں ایرو جہاں جہاں سکھائیں ہیں وہاں لگانے ہیں جہاں پاؤزٹیو نیگٹیو پارشل سائن ہے وہاں پارشل کا شو کرنا ہے اور جہاں پروپر سائن ہے تو وہاں پروپر ہی شو کرنا ہے جیسے ایچ پاؤزٹیو یہاں ایسٹ کو شو کر رہا ہے یہاں پہ میں نے پارشل نہیں لکھا لیکن واتر کے ساتھ آپ دیکھیں میں نے پارشل لکھا ہے اور گرگ نور میں میں نے پارشل لکھا ہے کہ ٹون میں میں نے پارشل سائنسز ڈالے ہیں تو یہ پارشل ہی ہوں گے i hope so آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی thank you so much students for watching this video thank you so much students for watching this video اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کر دیں چینل کے بٹن کو سبسکر کر دیں اور بیل کے ایکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ نیو آنے والا ایکٹس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے and don't forget to share it with other students اگر آپ کو بھی اسی طریقے سے دیورنگ سٹڈی کوئی بھی questions جو ہے وہ confuse کر رہا ہے آپ سے سوال نہیں ہو رہا تو آپ ضرور ضرور کمنٹ باکس میں پوچھیں آپ کے لیے بھی properly آپ کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے ویڈیو بنائی جائے گی thank you so much